اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بولر سے اس لیول کی بولی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے 346 رنز ہو گئے اور اس کے ساتھ بائی سور سلمان علی آغا نے کی ہے اب ایسی کنڈیشنز میں جہاں پہ فاز بولرز کو کھلی ڈھلی سپورٹ مل رہی ہے وہاں پہ سپنرز نے بائی سور کر دی ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہے آج سے ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہو گئی ہے اور پاکستان کی ٹیم مشکل کنڈیشنز میں آ گئی ہے دیکھیں میں نے جس طرح کل بات کی تھی کہ جو اسٹریلین ہیں وہ ہمیشہ آٹیکنگ کرکٹ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی وہ اپنی کنڈیشنز ہیں ٹاؤز جیت کے انہوں نے بیٹنگ کی جس طریقے سے پہلے اوور سے لے کر آخری دن ختم ہونے تک جس طریقے سے بال ہو رہا تھا مشکل ہو رہا تھا اس حساب سے ٹاؤز جیت کے بیٹنگ کرنا یہ بہت بڑا فیصلہ تھا تھری فورٹی سکس پہ پانچ آوٹ ہیں اسٹریلیا کے اور میرے حساب سے ایٹی فور اوورز میں اس پچ کے اوپر جہاں پہ بال سوئنگ بھی ہو رہا ہے جہاں پہ بال سیم ہو رہا ہے بہت زیادہ سیم ہو رہا ہے بیٹسمن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بال باہر نکلے گا یا اندر آئے گا پچ پہ ہٹ ہونے کے بعد وہ بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی لیکن ہمارے بالرز نے نئے بال کا استعمال بالکل اچھا نہیں کیا چاہے میں شاہین کی بات کروں چاہے میں خورم شہزاد کی بات کروں شاہین کے اوپر اس ویسے بات زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اب بہت ایکسپیرینس ہو چکے اگر وہ بھی پرت جیسی کنڈیشنز میں اتنی مشکل پچ کے اوپر اگر وہ اتنا اچھا نیا بول نہیں کر پائے تو خورم شہزاد کیسے کر پائیں گے لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ خورم شہزاد نے جس طرح سیکنڈ سیشن میں آ کے انہوں نے بال کرنا شروع کیا ایک میسیج تھوڑا سا میں خورم شہزاد کو یہ دینا چاہتا ہوں دیکھیں جو بھی ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے پہلا ڈیبی ہوتا ہے اس کو پر پیشر ضرور ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جتنے بھی کرکٹر ہے دنیا کے جب بھی جس پہ بھی جس کا بھی ڈیبی ہوتا ہے اس کا بہت پریشر ہوتا ہے اب خورم شہزاد کی سیلیکشن پاکستان ٹیم میں اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ وہ کچھ عرصے سے ڈومیسٹک کرکٹ ہوئی چالیس پچاس انہوں نے فرس کلاس میچ بھی کھیلے ہوئے پھر یہ جو سیزن گزرا ہے اس میں بھی انہوں نے بڑی اچھی بولنگ کی اور بار بار ڈسکشن یہی ہوا کرتی تھی کہ کرکٹرز کی طرف سے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فاز بولر آنا چاہیے ٹیسٹ کرکٹر میں جو نئے بال پر بہت اچھی بولنگ کرتا ہو تو وہ چیز خورم شہزاد میں ہمیں نظر آتی ہے اب خورم شہزاد نے پہلا بال اتنا اچھا نہیں کیا لیکن جو سیکنڈ سیشن تھا اس میں پھر بھی انہوں نے بہتر بال کی خورم شہزاد کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا بال سوئنگ نہیں ہو رہا ان کا بال سیم ہو رہا ہے اندر آ رہا ہے پچھ پہ لگنے کے بعد اور باہر نکل رہا ہے اور دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے وہ بہت جلدی کوشش کر رہے ہیں اندر بھی بال کرنے کی باہر بھی کرنے کی کہ بیٹس مین کو آؤٹ کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے ایک آؤٹ تو انہوں نے کیا لیکن اب خورم شہزاد کو اپنے اوپر سے اور مزید پریشر کم کس طرح ہوگا ایک تو پریشر کم ہوتا ہے وکٹس آپ حاصل کرتے ہیں ایک پریشر اس ٹیم کم ہوتا ہے جب آپ کنسسٹنٹ ایک اچھی چینل پہ بالنگ کرتے ہیں گوڈ چینل پہ بال کر رہے ہوتے ہیں ویڈر سٹم بال کر رہے ہوتے ہیں بیٹس مین کو سٹریچ کروا رہے ہوتے ہیں اس حساب سے پھر جب آپ کنسسٹنٹ جب بالنگ کر رہے ہوں اور اگر آپ کے پاس دونوں سوئنگ ہے تو پہلے ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ آپ نے جب لائن بنانی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹارگٹ بالنگ کرنی ہے اس کے ساتھ آپ ہمیشہ ایک سوئنگ کے ساتھ جاتے ہیں ہمیشہ ایک سوئنگ کے ساتھ جاتے ہیں جب آپ کی جب لائن اچھی بن جاتی ہے پھر اس سے آپ کا کانفیڈنس بڑا اچھا ہو جاتا ہے پھر آپ دوسری سوئنگ کے ساتھ جائیں اور دونوں سوئنگ کبھی بھی جلدی جلدی نہیں کرتے یا سیم جلدی جلدی دونوں کبھی نہیں کرتے اگر رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن اگر آپ اس کو باہر بال نکال رہے تو کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں آپ کی لائن بھی بڑی اچھی بنی گی اس کو بھی پرابلم ہوگی وہ بھی یہی سوچ رہو گا کہ باہر ہی کر رہا ہے ایک دم سے آپ اندر لے کے آ جاؤ وہ آپ کی ویکٹ ٹیکنگ بول ہوتا ہے یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں لرن کرنے کے لیے ضرورت ہے لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا ٹیسٹ میچ تھا اس حساب سے خورم شہزاد نے بہت اچھی بولنگ کی امپریسیو بولنگ کی اس سے یہ نظر آتا ہے ضرور کہ آگے چل کے اگلی ایننگ میں یا آگے کل کا جو دن ہے اس میں جتنی وہ بولنگ کریں گے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ اور بہتر جو ہے وہ بولنگ کریں فائی مشرف کی بات کرتا ہوں میں کبھی بھی فائی مشرف کو لائک نہیں کرتا میری لسٹ میں فائی مشرف کہیں سے بھی کرکٹر اچھا نہیں ہے نہ اچھا اور لاؤنڈر ہے وہ سب کو پتا ہے کہ کن لوگوں سے ملا جا کے کن کی وجہ سے وہ پاکستان ٹیم میں آیا ہوا ہے میری نظر میں کہیں سے بھی وہ کرکٹر نہیں ہے عامر جمال کی میں بات کرتا ہوں اتنی امپریسیو بولنگ نہیں کی دو آؤٹ کیے پیچھے کی بول پہ کیے ٹھیک ہے وہ ایک پلان تھا جس کی وجہ سے ہوا لیکن پانچ سے زیادہ کا اکانومی ہے ایسی کنڈیشن میں نہیں ہونا چاہیے شاہین کا بھی تقریباً چار کا ہے ٹھیک ہے فائی مشرف کا چار سے اوپر کا ہے صحیح ہے تو عامر جمال کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پچھ کے اوپر جہاں پہ بال سوئنگ سیم ہو رہا ہے اور بیٹس بولر کی توقعات سے زیادہ بال سیم ہو رہا ہے یا سوئنگ ہو رہا ہے تو اس جگہ پہ کوشش یہ کرو کہ ویدن سٹم بولنگ کرو جب کپتان ایک پلان دیتا ہے باؤنسر کا پھر آپ اس کے اوپر جائیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بولر سے اس لیول کی بولنگ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے 346 رنز ہو گئے اور اس کے ساتھ بائی سور سلمان علی آغا نے کی ہے اب ایسی کنڈیشنز میں جہاں پہ فائز بولرز کو وہاں پہ سپنرز نے بائی سور کر دی ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بولنگ اتنی اچھی نہیں کی اگر اچھی ہوتی شاید اور ہو بھی سکتی تھی اچھی بولنگ شاید یہ 346 نئے ہوتے شاید یہ 275 ہوتے 270 ہوتے 280 ہوتے اتنے ہو سکتے تھے وارنر نے ایکسٹرارڈنی بیٹنگ کی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جس طرح اس کو چانسز دیے جا رہے اس کے کیچے چھوڑی جا رہے تو وہ دو سو لگتا ہے کر کے چلا جائے گا اسمان خواجہ کا بھی کیچ چھوڑا لیکن یہ سیدھے سیدھے جب آپ ایسی کنڈیشن میں چھوڑیں گے بیٹسمن کو بار بار موقع دیں گے وارنر جیسے پلئر کو کیونکہ وہ دینجرس کیوں ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں تیز کھیلتا ہے اس کے بعد وہ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ہی وائیڈ بول کرکٹ کے شارٹس کھیلنے لگ جاتا ہے جب وہ سیٹ ہوا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا جس طرح شاہین کو کھیلا پھر اس کے بعد انہوں نے آمیر جمال کو بھی جس طرح شارٹ کھیلے تو وہ بہت دینجرس پلئر ہے ابھی جو سیچویشن یہ ہے کہ ابھی مچل مارس بیٹنگ کر رہے ہیں ویری ویری دینجرس پلئر اس کے بعد ایلیکس کیری وہ بھی بہت دینجرس پلئر ہے اب کوشش یہ کرنی ہے کہ صبح آ کے ایک چینل پہ بولنگ کرنے کی ضرورت ہے وکٹس نہیں لینے اگر آپ وکٹس لینے جائیں گے تو آپ ویورڈ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ مچل مارس اور ایلیکس کیری یہ دونوں آپ کی پھینٹا لگائیں گے کیونکہ یہ لازمی سی بات ہے کہ وہ دونوں جب صبح کھیلنے آئیں کہ ان کے مائنڈ میں یہ ہوگا پھینٹا لگانا ہے ان کا کیونکہ انہوں نے ٹوٹل بہت اچھا کر لی اب وہ تیز کھیل کے کوشش کریں گے کہ ساڑھے چار سو پونے پانچ سو رنز پہ لے کے جائیں کسی طریقے سے اس کے بعد بیٹنگ جو ہے وہ پاکستان کو کروا دیں وہ اب کوشش کریں گے میکسیمم جتنے زیادہ زیادہ رنز کریں تو ہمارے بولرز کو چاہیے کہ ایک چینل پہ جو ہے وہ بولنگ کریں تو کیا آج بھی میں یہ ورڈ یوز کروں کہ اگر بولرز نے اچھی بولنگ نہیں کی تو کپتانی بہت بوری ہوئی نہیں کیونکہ میں نے کرکٹ کھیلی ہے میں فضول قسم کی بات نہیں کروں گا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کپتان کی وجہ سے بولرز جو ہے بوری بولنگ کرتے کپتان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بولرز کو اوور دیے جائے بولرز کو کانفیڈنس دیا جائے بولرز سے اچھی بولنگ کروائی جائے اگر بولر کپتان کی کانفیڈنس کو خراب کرے اس میں کپتان کا کوئی جو ہے وہ قصور نہیں ہے اب بات یہ بھی ہوتی ہے مائنڈ میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ اگر آپ نے آپ کے چار فضولرز نے اگر کچھ نہیں کیا تو کیا ان کے جو لیفٹ اینڈی تھے اس حساب سے آپ کو آسپنر ٹیم میں ڈالنا چاہیے تھا یا نہیں ڈالنا چاہیے تھا یہ تو ہم آگے چل کے اس کے اوپر بات کریں گے فیلحال پاکستان کے لیے یہ جو پچ ہے یہ ان کی جو جس کے لیول کی بولنگ ہے اس حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ سٹرگل کرے گا اس پچ کے اوپر بیٹنگ کرتے ہوئے اپنا بہت بہت خیر کی گا اللہ حافظ